اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ورلڈ کرکٹ نیوز تو بات کریں گے جی آج آپ کے ساتھ مائیکل حسی صاحب جو اسٹریلین فارمر کرکٹر رہ چکے ہیں ان کو اب ایک ٹیم نے ہائر کر لی ہے ہینڈ کوچ اپنا مقرر کر لی ہے کس ٹیم نے کیا ہینڈ کوچ وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد بات کرنے جا رہے ہیں اسمان خورجہ کو ویزا نہیں ملا ہے انڈیا جانے کے لیے کیونکہ اسٹریلین ٹیم نے ٹور کرنا ہے سارے ٹیم پہنچ چکے اسٹریلین ٹیم مگر اسمان خورجہ کو ویزا کیوں نہیں جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد بات کریں گے مزبا الحق نے پاکستان گرکٹ بولڈ کو آڑے ہاتھوں لیا اور بڑا ہائیلی کرٹیسزم کیا ہے مکی آرثر کے ایز ایڈ ڈائریکٹنگ کوچ کو مقرر کرنے یعنی عجیب سا سسٹم جو ہے وہ پاکستان گرکٹ بولڈ لا رہا ہے اور اس کے اوپر مزبا الحق نے بھی کرٹیسزم کیا وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہے اور پہل پاکستان گرکٹ بولڈ پر ہائیلی کرٹیسزم کرنے والے مزبا الحق کا کہنا ہے کہ جس طرح کا سسٹم ایک لائے جا رہا ہے پاکستان کے اندر کوچنگ کی کوئی بھی کمی نہیں ہے بہت اچھے اچھے پلیئرز جو ہیں وہ موجود ہیں مگر ہیڈ کوچ کا عوضہ ختم کر کے ڈائریکٹر کا عوضہ لگنا اصل میں جو یہ مسئلہ شروع ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ جو مکی آرثر ہیں ان کا کانٹریکٹ ہے دربی شہر سے اور وہ ان کی کوچنگی چھوڑنا نہیں چاہتے کیونک دوہزار پچیس تک تو ہے وہ آپ کا کانٹریکٹ ہے لیکن اس کے بعد بھی پاکستان کرکٹ بولڈ کا اتنا زیادہ ان کو منت سماجت کرنا تو انہوں نے بارہ لیک ایک ٹیم بنائی ہونے کا ایسے جو پاکستان کی شریزز ہوں گی چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں چاہے وہ پاکستان سے باہر اس میں میں پاکستان کو دستیاب نہیں ہوں گا مگر ایشیا کپ اور دوہزار تیس کا جو ورلڈ کپ ہوگا اس میں میں پاکستان کو دستیاب ہوں گا پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ مکی آرثر کیسے کوچنگ کریں گے تو وہ اپنے اندر ایک ٹیم بنائیں گے تین سے چار رکنی ٹیم ہوگی جس میں میں نے آپ کو تفصیل سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ایک ٹیم بنے گی تین رکنی ٹیم بنے گی اس میں پھر ایک جو اسسسٹن کوچ ہوگا وہ ہیڈ کوچ کے فرائز سرانجام دے گا سیریز کے اندر تو یہ عجیب سا سسسٹم جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ سسسٹم جو ہے وہ لانچ کیا گیا اس پر مزبہ الحق نے بڑے ہارش ورڈز جو ہے وہ استعمال کیوں انہوں نے بولا کہ اس طرح کا اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کو ڈیمیج کرنے والا ہے اور بہت سختی کے ساتھ انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو بارال مکی آرثر کی جو ہے وہ اگلے ہفتے جو ہے وہ پاکستان کا دورہ ہے مکی آرثر کا تو اس کے اوپر ہمنا آپ کو اپ ڈیٹ آگاہ کرتے رہیں گے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں مائیکل ہسی کو ایک ٹیم نے اپنا ہیڈ کوچ م دا ہنڈرڈ لیگ کے اندر ایک فرنچائز ہے جس کا نام ہے ویلش فائر انہوں نے اپنا ہیڈ کوچ مائیکل ہسی کو مقرر کر لیا ہے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اسمان خورجہ کو ویزا جاری نہیں کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے انڈیا جو کرکٹ بورڈ ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ ویزا جاری نہیں کیا گیا ہے تمام جو ان کے پلیئرز ہیں اسٹریلین پلیئرز وہ پہنچ چکے ہیں اس وقت انڈیا کے اندر آج انہوں نے پہنچنا تھا مگر اسمان خور اسمان کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ ابھی تک میرا ویزا جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن امید کی جاری ہے وہ لوگوں کی جانب سے اور ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ دو سے تین دن میں جو ہے وہ اسمان خورجہ کو بھی ویزا جاری کر دیا جائے گا